اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج سیٹرڈے ہے میرے بچوں کا آف ہوتا ہے اس لیے ہم سب کافی لیٹ اٹھتے ہیں مطلب ساڑھے گیارہ بارہ بچ جاتے ہیں اٹھتے اٹھتے لیکن آج صبح صویرے اٹھنا پڑا کیونکہ میں نے آپ کو اپنے آئی ٹھیک سیکنڈ لاس فلوگ میں بتایا تھا کہ میرے بیٹے نے جانا ہے جی سپورٹس کمپلیکس ڈی ایچ اے فیس فائف کیونکہ اس کا میچ تھا تو بس اسی لیے مجھے صبح صبح اٹھنا پڑا پہلے اس کے لیے ناشتہ بنایا پھر لنچ ریڈی کیا اور اس کے بعد پھر میں اس کو چھوڑ گیا اب میں گھر واپس آ رہی تھی اور یہاں پر یہ جھنڈے ونڈے کچھ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پریویس نائٹ ہم لوگوں نے آزادی مارچ اٹینڈ کیا تھا اتنا زیادہ آج صبح تھکی ہوئی تھی کہ کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا اور بیٹا خود بھی آزادی مارچ پر گیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور ہم لوگ رات میں کوئی ڈھائی بجے کے قریب واپس آئے تھے تو میں حیران ہوں کہ اس کے اندر ابھی بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی انرجی تھی میں نے اس کو منع کیا کہ مت جاؤں میچ پر لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو جاننا ہی ہے اور جب بچے کہتے ہیں تو پھر بچوں کے آگے آپ کو پتائیے کہ کہاں پھر اتنا ریزسٹ کیا جا سکتا ہے بس واپس آتے ہی میں نے یہ جو نرس وغیرہ تھے میں نے سوچا میں ان کو ڈال لوں پرسوں لے کر آئی تھی ابھی تک میں نے ان کو ڈیش میں شفٹ نہیں کیا تھا تو اب میں سب سے پہلا یہ کام کروں گی دونوں بچوں کو پھر سے فلو سٹارٹ ہو گیا ہے پھر سے کف سٹارٹ ہو گئی ہے میں کیا کروں میری پوری سردی اسی طرح گزرتی ہے کیونکہ بچے جب تک گھر میں رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں مگر جیسے ہی سکول جاتے ہیں نا وائرل لازمی کیری کر کے لے کر آتے ہیں ہمیشہ میں نے ڈاکٹرز کو یہ کہتے سنائے کہ بچوں کو اچھی خوراکی کھلائیں ان کے وائٹمنز فخیرہ کا خیال رکھیں ہیلتی ڈائیڈ دیں ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کا امیون سسٹم اتنا ویک ہے کہ ہلکے پھل کے وائرس کو بھی نہیں سہے پاتا تو کیا کریں جی جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ڈاکٹرز کہتے تھے بڑے ہو جائیں گے خود بہت خود ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا پندرہ سال کا ہو چکا ہے لیکن اب تک بھی اس کا پرابلم یہ سالو نہیں ہو پوری سردی میرے بچوں کو نا یہ الرجی کا ایشو رہتا ہے سردی سے الرجی ہوتی ہے گرمیوں میں ٹھیک رہتے ہیں مگر جیسی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں نا بس زکام اور کف سٹارٹ ہو جاتی ہے آج میری طبیعت بھی کافی ڈاؤن ڈاؤن ہے میں یہاں پر آ کر لیٹ گئی تھی سمیہ اپنا کام کر رہی ہے اور میں ویٹ کر رہی ہوں مقدس کا بس جیسے ہی مقدس آئے گی چائے بنا کر دے گی مجھے اور اس کے بعد پھر میں اپنے ریکلر کام شروع کروں گی بہت سارے لوگ مجھ سے کوئسشنز کرتے ہیں آپ کے ہاتھ اتنے اچھے کیسے ہیں اسی کے لیے میں آپ کو ایک ریمیڈی بتانے جاری ہوں آپ کے ہاتھوں کا کمپلیکشن بھی فیر ہوگا نکلز کی جو ٹاننگ ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی گھر کے کام کر کر کے اور ایجنگ کے ساتھ ساتھ جو رنکلز آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں پر گلو بھی آئے گا ہفتے میں ایک بار اس ریمیڈی کو ٹرائے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ ایک ہفتہ کر لیں اور پھر اگلا ہفتہ آپ چھوڑ دے نہیں ایسے نہیں کرنا پھر آپ کو ریزرٹس نہیں ملیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ آپ نے شگر لے لینی ہے اور شگر ہم کیوں لیتے ہیں شگر ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ شگر میں ہوتا ہے گلائکولک ایسیڈ جو کہ ایکس فولییشن کے لیے بیس ٹیسٹ مانا جاتا ہے شگر یا شگر سے بنا ہوا کوئی بھی سکرپ فیس پر کبھی بھی یوز کرنا نہیں چاہیے سی بی سی کا ورجن کوکوناٹ آئیل میرا فیوریٹ کوکوناٹ آئیل ہے دو چمچ یہاں پر میں نے چینی لی ہے دو ہی چمچ میں نے یہاں پر شگر لی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کم از کم میں اس کو اتنا مکس ضرور کروں گی کہ شگر کے جو بڑے بڑے کوسٹلز ہیں وہ اس میں ڈیزول ہونے شروع ہو جائیں گے اچھا تو میں نے یہاں پر ایک رف کپڑا بچھا لیا ہے آپ نے یہ دو چھوٹے چمچ شگر کے لینے دو ہی چمچ بہی والے چمچ آپ نے کوکوناٹ آئل کے لینے ہے میں نے اس کو لینا ہے اور میں نے اس سے اپنے ہاتھ کی سکرابنگ شروع کر دیں گی گلائیکولک ایسڈ جو ہے وہ بہت نون ہے ایکسفولییشن کے لیے آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو اتارتا ہے اور فوراں سے یہ سکن میں پینیٹریٹ ہوتا ہے آپ کی سکن پر گلو لے کر آتا ہے وائٹننگ یا فیر کمپلیکشن کے لیے گلائیکولک ایسڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپفول مانا جاتا ہے اور کوکوناٹ آئل جو ہے ہماری سکن کو مائسٹریز کرتا ہے ہماری سکن پر گلو لے کر آتا ہے اور سکن کے لیے بہت زیادہ ہیلتی بھی ہے تین منٹ تک ہم نے اس کا مساج کرنا ہے اور اپنے نکلز کو اپنے اگڈور نہیں کرنا ہے تین منٹ میرے مکمل ہو چکے ہیں اور اب میں نے ایک سپنج لیا ہے جو کہ میں نے پہلے سے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا نومل وارٹر ہے جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ میں نے لے لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس سب کو اتار لینا ہے اچھا تو نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لے لینا ہے آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں یعنی کہ گندوم کا آٹا وہ لے لینا ہے اور ہاف ہم نے لے لینا ہے ٹیمیٹو اچھا ہم نے آٹے کو اس میں لگا لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے گھوماتے بھی جانا ہے اور ساتھ ٹیمیٹر کو ہلکا ہلکا پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس کا رس نکلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر اس کو ہم لگائیں گے اور اس طرح ہم پریس کرتے جائیں گے اور بہت تیز تیز ہاتھوں سے لگانا ہے so that آٹا جو ہے وہ جم نہ جائے آپ کی فنگرز پر ٹھیک ہے ہم نے آٹے اور ٹومیٹو کی مدد سے اپنی فنگرز پر اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے سکرپ کرنا ہے اور کوشش کیجئے کا جو بھی پروسس آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے کم از کم یہاں تک ضرور کرنا ہے آپ نے تین منٹ تک مسٹ کرنا ہے آٹا لیتے جائیے اور اچھی طرح سے سکرپنگ کرتے جائیے آٹا لیجئے نکلز کو سکرپ کیجئے اگر میں نے ابھی سوپ یا ہینڈ واش اپلائے نہیں کرنا میں جس پانی سے اس کو واش کر کے آئوں تو میں ہاتھ واش کر کے آ چکی اور ہم میں تیشو پیپر سے اس کو ڈرائے کر لوں تاکہ ہم چلیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف سٹیپ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کو لڑکیاں یا خواتین بلکل کرنا نہیں چاہتی انتہائی سستی دکھاتی ہیں وہ ہے مویسٹرائزیشن بہت ساری لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں آپ کون سی کریم لگاتی ہیں آپ کون سا لوشن لگاتی ہیں مویسٹرائزیشن مست ہے کچھ بھی لے لیں کوئی سا بھی لوشن لے لیں کوئی سی بھی کریم لے لیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے صرف مویسٹرائزیشن چاہیے اس کے لئے کوئی پرٹیکولر لوشن نہیں ہے اس کے لئے کوئی پرٹیکولر کریم نہیں ہے جو بھی ہینڈ کریم آپ کو اویلیبل ہے بس ویزلین کا جو لوشن ہے پنک والا وہیوز کرتی ہوں یا پھر میں دف کا یہ نارشنگ باڈی کیئر پیمپرنگ باڈی لوشن یہیوز کرتی ہوں یہ ہینڈ کریم میرے بیگ میں ضرور ہوتی ہے یا پھر میں یہ ہینڈ کریم یوز کرتی ہوں ایوالائن کی یا پھر یہ دف کی باڈی کریم یہ بھی میں اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لیتی ہوں یہ دیکھئے میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے ہاتھ وہ کتنے زیادہ پانی کے نیچے ہوتے ہیں سابون میں جا رہے ہوتے ہیں صرف میں جا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی جو سکین ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے ہاتھوں کا کمپلیکشن بھی خراب ہو جاتا ہے گلو بھی نہیں آتا تو پانس کا لوشن وہ بھی بہت اچھا لوشن ہے کیونکہ اس سے موائسٹیرائزیشن بہت اچھی آتی ہے ابھی میں نے یہ دو سٹیپ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی اچھے موائسٹیرائزر سے اپنے ہاتھوں کو موائسٹیرائز کر لینا ہے and that's it جس لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں اچھے نہیں ہے وہ لڑکی کیا ہی لڑکی ہے اوپر تو ہزاروں مطلب میک اپ کے پروڈکٹس لگا کے آپ موہ کو پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھوں اور پیروں کو آپ کس طرح چھپائیں گے مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے انہیں چھپانے کا تو اس لیے سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی طرف دہان دیں ایک چیز جو آپ نے ڈیلی کرنی ہے پلیز میرے کہنے سے اس کو اپنی ریگلر ریٹین کا حصہ بنا لیں لینے نہ ہے بادام کا تیل میں نے مرحبہ کا لیا ہوا ہے آپ کرشی کا لے لیں مرحبہ کا لے لیں مجھے یہ دونوں ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور افورڈیبل بھی ہے جب آپ کو لگے کہ اب آپ کے گھر کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں اور اب آپ بیڈ پر ہیں سونے لگی ہیں اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے جو بھی مائشچرائزر آپ کے پاس ہے گھر میں جو بھی لوشن جو بھی کریم آپ کے پاس ہے وہ کریم لیں لائک میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دے دیتی ہوں کہ فرض کریں اچھا یہ تو میں نے ابھی لگا لیا چلیں کہ ہم لوشن لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس لوشن ہے ٹھیک ہے لوشن لیں اس کے اندر چند ڈروپ صرف چند ڈروپ وہ آمار ڈوئل کے مکس کر لیں اس کو کریں مکس اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر لیں اور ذرا بازوں پر بھی ساتھ کے ساتھ اپلائے کر لیں ڈیلی اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں یار آپ کے ہاتھ کیسے نہیں اچھے ہوں گے مجھے بتائیں ضرور یہ ریمیڈی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے پھر آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آئیو گائی سیٹسفائیڈ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ